موسیقی 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 کر کے جب دوبارہ وہ الیکشن کی طرف جا رہی ہے تو اس حوالے سے نون لیگ کہاں کھڑی نظر آتی ہے اور پیول پارٹی اپنا کتنے کتنے حلقوں میں ان کو کامیابی نظر آ رہی ہے اور پھر الیکشن کے بعد کس طرح کا ماحول یہاں سیاسی بن سکتا ہے اور گلگت بلدستان میں الیکشن کمیشن اپنی قصد تک تیاری کر چکا ہے اور ان تیاریوں کو گلگت بلدستان کے جو سیاسی جماعتیں ہیں جو سٹیکھولڈرز ہیں وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور بلخصوص پیول پارٹی کا پائنٹ اگویو کیا ہے یہ ہم آج پرگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے جمیل صاحب میں آپ کو شو میں ویلکم کیاتا ہوں آپ اپنے حلقے کے ساتھ باقی حلقوں کی بھی آپ ہمیں تھوڑا بہت بتائیے کہ اس وقت جب الیکشن کمیشن نے آپ تمام سٹیکھولڈرز کے ساتھ اتفاق رائے کرتے ہوئے بیس نومبر سے پہلے پہلے انتخابات کی نقاط کو یقینی بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو الیکشن کمیشن کی تیاریوں کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور پھر آگے جو آپ کی جماعت ہے اس کو کتنے حلقوں میں پذیرائی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس وقت تحریک انصاف جوڑ توڑ میں مصروف ہے تو ان کی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور نون لیگ اس وقت کہاں کھڑی ہے آپ اس وقت سے کیا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عیسی علیم صاحب آپ کا بہت شکریہ کی گلگت بلتستان کے کرن ایشیوز پہ بھی یہاں کے مسائل پہ بھی آپ مختلف پروگرام میں یہاں کے مسائل اجاگر کرتے ہیں تو ابھی جو کرن سیچویشن ہے چیپ الیکشن کمیشنر اور اس کا پورا ادارہ ابھی تک نیوٹر نظر آ رہا ہے اور ابھی تک اس کی تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکہ آج ووٹر لسٹ جو پلیمنری ہے اس کو بھی ڈسپلی کر دیا ہے لیکن جو الیکشن ڈیلے ہوا ہے اس کی ذمہ داری نون لیک کی سابقہ حکومت صوبائی اور وفاق میں جو پی ٹی اے کی حکومت ہے اس کی ذمہ داری تھی کی بروقت چیپ الیکشن کمیشنر کا تائینات کرتے وہ دو سال جو ڈیلے ہو گیا نون لیک کی وجہ سے اور پی ٹی اے کی وجہ سے اس کی وجہ سے بروقت الیکشن نہیں ہو سکے ابھی بھی پی ٹی اے چیپ الیکشن کمیشنر کا ادارہ جو ہے وہ کام کر رہا آج کی جو اے پی سی تھی اس نے بلائی تھی اس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ بیس نومبر سے پہلے پہلے گلگت بلتستان کے جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے جرنل الیکشن ہو ابھی تک ہم مطمئن ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ بیس نومبر سے پہلے یہ الیکشن ہو کیونکہ بہت ضروری ہے گلگت بلتستان کا کتہ بڑا سینسٹیو ہے یہاں کے لوگ بڑے سینسٹیو ہوئے کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ الیکشن کا بہنہ بنا کے یہ مسائل کہیں اور چلے نہ جائیں اس لیے تمام ارباب اکتیار رکھنے والے چیف الیکشن کمیشنر سے ہماری آج بھی یہی ڈسکشن ہوئی ہے یہ گزارش بھی ہے کہ فری فیر الیکشن گلگت بلتستان میں بہت ضروری ہے اسلام آباد کا ماحول اور ہے گلگت بلتستان کا اور ہے یہاں ساری وفاقی جماعتیں الیکشن لڑتی ہے اور یہ ریاست پاکستان کے مفاد میں بہتر ہے کہ فری فریر اور الیکشن ہو تاکہ ساری جماعتیں جو وفاقی ہیں وہ ان کا جو ہے وہ لنک وفاق پاکستان سے ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں پاکستان پیپس پارٹی خصوصاً چاہتی ہے کہ گلگت بلتستان میں وفاق مضبوط ہو اس کے لیے ہم محنت بھی کر رہے ہیں کوشش بھی کر رہے ہیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فری فیر الیکشن ہو یہ پیپس پارٹی ہی تھی جس نے آج گلگت بلتستان میں وفاق کے ساتھ جو محبت اور رشتہ قائم ہے یہ پیپس پارٹی کے اصلاحات کی وجہ سے ہے اور آج سوا دو سال ہو گئے ہیں گلگت بلتستان کو مسائل حل کرنا تو چھوڑو کسی جلسے میں کسی اس میں میٹنگ میں گلگت بلتستان کا نام تک وہ نہیں لیتے ہیں تو اس جماعت سے اس شربادہ سے ہماری کیا توقع ہے باقی گلگت بلتستان کے عوام میں بہت شعور ہے اس دفعہ مجھے نہیں لگتا ہے کی پی ٹی آئی دو یا تین جتنا بھی یہ منیش کریں جتنا بھی وفاق پریشر کریں دو یا تین سیٹوں سے زیادہ مجھے نظر نہیں آتی کہ ان کی سیٹے آئیں گی ہاں البتہ الیکشن کو چورانے کی بات کی جیسے اسلام آباد میں ہوا ہے تو اسلام آباد کا ماحول اور ہے گلگت بلتستان کا بڑا سینسٹی اوشو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں سادہ لوگ انسان ہے کہ جو ہے ہمیں پھلانا لوگ پھلانا ادارہ ہمیں جتائیں گے تو آج ابھی تک ہم سمجھتے ہیں کہ تمام اسٹیبلشمنٹ آج تک نیوٹرل ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیوٹرل رہے گلگت بلتستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دے کہ وہ جو بھی حکومت آئے گی جس پارٹی بھی آئے گی اس کے دل میں وہ فاق سے نفرت نہیں ہے بلکہ محبت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیس نومبر سے پہلے پہلے انتخابات کا نقاط کو یقینی بنایا جائے گا اس بات پر الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ تمام سٹیکولرز کا اتفاق ہوا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں نون لگ کتنے سیٹیں جیت سکتی ہے اور پاکستان پیبل پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی اور باقی جماعتوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں نون لگ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی سیٹ جیتے گی حالات ایسے بن رہے ہیں نون لگ کو تو لایا گیا تھا وہ دو شریفوں نے لایا تھا تو وہ دونوں شریف جو ہے اس وقت دونوں پاکستان میں نہیں ہے تو ان کی حالت تو قدرت نے یہ کی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نون لگ تو ابھی کسے پاری نہ ہو چکی ہے ان کے کنڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کچھ جو ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ پیپس پارٹی میں آئے ہیں کچھ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں ابھی سٹنگ منسٹر گئے ہیں اور باقی بج گئے ہیں وہ اوازات الیکشن لڑھے ہیں لے دے کے جو ان کا سابق سیم ہے جس نے جو انہوں لگ کے خود ور کر سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے سوشل میڈیا میں بھی چل رہا ہے کہ اس نے صرف ایک کام کیا ہے کہ اپنے گھر کو بنایا ہے پیسہ بنایا ہے کرپشن کی ہے لا محدود کرپشن کی ہے اس کے شواہد جو نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے اس کی حیثیت کا تھی آج کیا حیثیت ہے کہ وہ اتنی وسائل یوز کر رہا ہے تو وہ کہاں سے آئے تو اس لیے نون کے خود ور کر حفیظ الرحمان کے ساتھ ان کے سابق سیم کے ساتھ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ حلقے میں خود اتنی جرات کرے کہ الیکشن لڑے ابھی ریومرس بھی ہیں کہ حضور الرحمان شاید الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں اس کی دو وجہ ہے ایک تو اس کی جالی ڈگری کا جو کیس ہے شاید وہ بھی اوپن ہوگا ابھی چونکہ سپریم کورٹ کی بینچ بن گئی ہے دوسری بات جو جتنی کرپشن اس نے کی ہے ان کے اپنے کارکن اس پہ الزامات لگا رہے ہیں گلگت بلتستان کا بچہ بچہ واقف ہے کہ حفیظ الرحمان کی پرانی کیا پوزیشن تھی اور آج کیا وسائل اسمان سے منو سلوات تو نہیں آگیا وہ تو بن ہو گیا ہے تو اس پہ تحقیقات بھی ہونے چاہیے تو نون لکھ کی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو امیتوار ہی ملیں گے اور جو ورکروں کو منت سماجت کر کے ٹکٹ دیں گے تو ان کے ووٹ جو ہے وہ شاید پانچ سو اور ہزار ووٹ سے زیادہ کسی حلقے میں نہ ہو جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کسی منیج کرنے کی لیکن آج تک وہ کامیاب نہیں ہوئے لیکن گلگت بلتستان میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ سوائے دو تین سیٹوں کے پی ٹی آئی کوئی کارنامہ کر سکے ماضی میں گلگت بلتستان کے مختلف سٹیک ہولڈرز کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فوج کی نگرانی میں الیکشن ہونی شاید تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے انتخابات بھی فوج کے زیر انتظام ہو یا الیکشن کمیشن ہی نہیں پیپس پارٹی نے مطالبہ یہ کیا ہے ہم نے ریٹن اپلیکیشن بھی دی ہے کہ اس طفعہ الیکشن جوڈیشری کے نگرانی میں ہو ریٹرننگ اپسر جو ہے وہ اور اس کی نگرانی جو ہے وہ عدلیہ کرے کیونکہ عدلیہ کے ججز جو ہے وہ امپارشل ہوتے ہیں وہ پریشر نہیں لیتے ہیں اس لیے پیپس پارٹی کا مطالبہ ہے کہ گلگت والتستان کا الیکشن جو ہے وہ کسی اور جو ہے بیروکریسی کے یا کسی اور ادارے کی نگرانی میں ہونے کی بجائے بہتر ہے کہ اس جوڈیشری کے اس میں کرے تاکہ تمام جماعتوں نے یہ مطالبہ کیا ہے اور ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے پیپس پارٹی نے ریٹن بھی دیا ہے کہ جوڈیشری کے اس میں نگرانی میں یہ الیکشن ہو تاکہ یہ الیکشن فیر فری ہوتے ہوئے نظر آئے تو باقی جو ہے انشاءاللہ ہوں میں امید ہے کہ اس دور سیاسی جماعتوں کا بڑا رول ہوگا چاہے وہ دینی سیاسی جماعتیں ہو یا عام سیاسی جماعتیں ہو وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے گلگت بلتستان کا فضاء اس وقت آگے انہ والے الیکشن میں سیاسی ہوگا نہ قومیتی ہوگا نہ مسلکی ہوگا نہ علاقائی رنگ گالی پائے گا بلکہ سیاسی جماعتیں ایکٹیو ہیں سیاسی جماعتوں کا رنگ گالی پائے گا آپ کے حلقے میں سابق سی ایم حافظ حفظ الرحمن اور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل فتح اللہ دونوں مضبوط امیدوار ہوں گے دیکھو جی گلگت کا حلقہ جو ہے وہ عجیب سالکہ ہے ہر دفعہ اس کے نتائج عجیب آئے ہیں اب پیپس پارٹی کی آنکومت تھی تو وہاں سے ازاد امیدوار جیتا پچھلے الیکشن تو ایک منیج الیکشن تھا نا کچھ علماء کو سادہ تھے وہ ان کو استعمال کیا آج وہیں علماء اس کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں اوپن کیونکہ اس نے آکے ان کی لاج رکھنے کی بجائے خود پہ سبن آیا کرپشن کی اس کرپشن سے وہیں علماء جو اس کے حق میں فتوے لگا رہے تھے وہ آج اس سے نالا ہیں اور اس کے خلاف کتنی دفعہ آپ نے سنا ہوگا اقبارات میں اپنے تقریروں میں اس کے کرپشن کو انہوں نے آیا کیا ہے تو حفظ الرحمن تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا ہے بہر افوائیں بھی ہے کہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ الیکشن ہی نہیں لڑے گا کبھی کہتے ہیں کسی اور حلقے سے لڑے گا بہرحال الیکشن لڑے نہ رہے یہاں جو ہے وہ اور بھی گروپس ابھی بہت سی جماعتوں نے اپنے کنڈیڈیٹس کا اعلان نہیں کیا ہے تو یہ قبل اس وقت ہے کہ مقابلہ کس سے ہوگا ہاں جماعتوں میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپرس پارٹی اس حلقے میں بھی مضبوط ہے گلگت دسٹرک کے تینوں حلقوں میں پیپرس پارٹی کے امتوار بھی مضبوط ہوں گے اور انشاءاللہ یہ تینوں سیٹے پیپرس پارٹی ون کرے گی جی ناظرین آپ نے سنا کہ محترم جمیر عمد صاحب پاکستان پیپرس پارٹی کے رنما ہے سابق ڈپٹیس فیگر کانون ساتھ اسمیل گلگت بلستان ان کے خیال ہے کہ آنے والے انتخابات میں بھرپور طریقے سے پاکستان پیپرس پارٹی مقابلہ کرے گی اپنے تمام مخارف جماعتوں کے ساتھ امتواروں کے ساتھ اور ان کا خیال ہے کہ سابق چیف منسٹر گلگت بلستان حافظ حافظ الرحمن شاید الیکشن ہی نہ لڑیں تو ایسا کیوں ہوگا کیا واقعی اس کی ڈگری اس کے لیے رکاوٹ بنے گی یا حلقے میں وہ عوامی جو جو شجذبہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ الیکشن لڑنے یا نن لڑنے کا فیصل کریں گے یا اس کی ڈگری جو ہے رکاوٹ بن سکتی ہے تو یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے ابھی کافی سارا ٹائم ہے اور یقینا اب اس میں جو سیاسی جماعتوں کے جو امدوار ہیں وہ اپنے پوری طاقت کے ساتھ اس الیکشن میں اپنے اپنے حلقوں میں اپنے اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کے ساتھ اس میدان میں اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے کوشش کریں گے اور کیا ٹو ٹیلویزن گلگت بلستان کے عام انتخابات اور اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے اور اس حوالے سے جو بھی صورتحال ہوگی جو بھی نرمی گرمی ہوگی وہ انشاءاللہ اپنے مختلف پروگراموں کے ذریعے سے اور نیوز بلٹنز کے ذریعے سے ہم ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی اس تمام طرح صورتحال کو ہم دکھانے کی پوری کوشش کریں گے ناظرین گلگت بلستان کے عام انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن گلگت بلستان نے اس حوالے سے جو مختلف سٹیک ہولڈرز تھے ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بیس نومبر سے قبل گلگت بلستان میں عام انتخابات کے نقاد کو یقینی بنایا جائے گا اور اس حوالے سے ہم آج کے اس پروگرام میں گلگت بلستان کے سینر صافیہ امتیاز علی تاج سے ہم اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس تمام طرح صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور گلگت بلستان میں جو مختلف سیاسی جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کس حد تک گلگت بلستان میں زیادہ سے زیادہ سٹیں حاصل کرنے کی کس حد تک کوشش کر سکتی ہیں گلگت بلستان جو الیکشن کمیشن ہے ان کی سربارائی میں جلاس ہو ہے جس میں گلگت بلستان کی تمام سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہیں اس میں شریک ہو گئی اور بہت سارے جو آزاد امتوار تھے وہ بھی اس میں شریک تھے تو یہ دوسرا اجلاس ہے جو یہاں الیکشن کمیشن کی سربارائی میں بلائے گیا ہے تو اس سے پہلے بھی جب اجلاس بلائے گیا تھا اس میں اس بات پر تمام سیاسی جماعتوں نے اگری کیا تھا کہ الیکشن کمیشن جو گلگت بلستان کی انتخابات ہیں وہ اکتوبر سے نومبر کے پہلے ہفتے تک ہر صورت میں ہونے چاہیے اس بات پر اتفاق ہوا لیکن تمام جماعتوں نے تو اتفاق کیا لیکن الیکشن کمیشن اس پر راضی نہیں تھا تو شاید اس وجہ سے انہوں نے اس پر اگری نہیں کیا اور جو متفقہ فیصلہ تھا مشتری کا فیصلہ تھا وہاں پہ کسرت رائی سے جو فیصلہ ہوا تھا اس کو شاید نہیں مانا جس کی وجہ سے کوئی نوٹفیکیشن جاری نہیں ہوا البتہ فوری طور پر جو کچھ اجزاد امیدوار جو انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا جس میں پیپس پارٹی بھی شامل ہیں تو اس عدالتی جو کاروائی ہوئی اس میں فیصلہ دیا گیا تھا کہ گلگت بلستان کے انتخابات تین مہینے کے اندر کرانے کو یقینی بنایا جائے تو الیکشن کمیشن کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ تین مہینے کے اندر اندر شروع جاری کرے اس سے پہلے سپریم کورٹ پاکستان میں جب یہ کیس پیش ہوا جب نگران حکومت کا قیام اور جو گلگت بلدستان الیکشن ایکٹ ہے اس کی توسیق کے لیے رجوع کیا گیا تھا تو وہاں پہ سپریم کورٹ کے سوال پر انہوں نے یہ موقفہ پنایا تھا وفاقی گورمنٹ نے چونکہ ان کی تاریہ مکمل ہے اس لئے وہ الیکشن کروانے میں ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے تو اس بنا پر ان کی تاریخ کو پیش نظر رکھ کر سپریم کورٹ پاکستان نے دو مہینے میں ان کو انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا اب سپریم کورٹ نے دو مہینے کا حکم دیا گلگت بلدستان چیف کورٹ نے تین مہینے کا حکم دیا نہ تو یہ دو مہینے مانے گئے سپریم کورٹ کے نہ تو چیف کورٹ کے تین مہینے مانے گئے اب مزید توسید دینے کی بات ہو رہی ہے اور مجھے ناپوکتہ سے یہ بات لگ رہی ہے کہ جو چیف الیکشن کا مہینے نے اپنے ویڈیو پیغام میں لکھایا ہے اور انتہائی مبہم قسم کی جو ایک پریس لیس انہوں نے جاری کی ہے بہت سارے اس میں تازادات ہیں اس میں کہیں پہ بھی اس جو علامیہ جاری ہوا ایپی سی کا اس میں کہیں پہ بھی وہ ذہنی طور پر تائر ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا علامہ تک کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ لاس جملے میں کی بیس نومبر سے پہلے انتخابات کو یقینی بنانے پر اتفاق ہوا تو اب اتفاق تو پہلے بھی ہوا تھا ایپی سی میں سیاسی جماعتوں نے کیا تھا الیکشن کمیشن نے نہیں مانا ابھی بھی بہت سارے انہوں نے تقریباً بارہ سے چودہ لائنوں میں انہوں نے بہت سارے ابحام ظاہر کی انہوں نے اپنے کہا کہ ہمیں تائریہ نے ہمارے لئے مسائل ہیں موسمی مسائل ہیں پھر تائریوں کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں انہوں نے مسائل کہیں چودہ لائنوں پر تذکرہ کر کے صرف لاس میں ایک آدھ جملے میں یہ کہا ہے کہ بیس نومبر سے پہلے یقینی بنانے پر کی بات ہو گئی ہے تو اس میں بہت مجھے نظر آتا ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن بدستور گیر سنجد ہے الیکشن کروانے میں اور جو ایک عظم کے ساتھ ارادے کے ساتھ جو بات کہی جاتی ہے ایک علامیہ میں ایک پریس ریلیس میں ایک پیغام میں وہ مجھے نظر نہیں آرہا تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ کل آج تو یہ بہانہ بنایا گیا چونکہ ایک اس وقت بہت بڑا پریشر ہے الیکشن کمیشن میں سیاسی جماعتوں نے ایپی سی بلائے دو تین دن پہلے اپنے طور پر اس میں بھی انہوں نے یہ بات پہی اس سے پہلے ایپی سی الیکشن کمیشن نے بلائے تو تب بھی یہ بات ہو گئی آج جب ایپی سی بلائے دو تب بھی انہوں نے کہا کہ بروقت انتخابات ہوں اکتوبر کے بعد سے ڈیلے کرنے کے لئے کوئی سیاسی جماعت تیارنے ایک خود تحریک انصاف بھی نہیں چاہتی ہے اب پتہ نہیں کون سے ایسے لوگ ہیں کون سے طاقتیں ہیں کون سے طبقے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اکتوبر کے بعد بھی الیکشن جو ہے نہ ہو تو اگر نہمبر میں انتخابات کا اگر یہ شدول تے کرتے ہیں تو نہمبر کا کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لئے کہ موسم اس میں اچانک خراب ہو جاتا ہے بارہ باری ہو جاتا ہے یہاں کبھی مائی میں بارہ باری ہوتے ہیں کبھی مارج میں بارہ باری ہوتی ہے تو اس تناظر میں موسمی حالات کو پیش نظر ہم آگر بات کریں تو موسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو اس وقت پھر سلاب کا بہانہ بنایا جائے گا بارہ باری کا بہانہ بنایا جائے گا پھر ملتویوں ہوں گے اگلے مائی تک تو میرے خال میں الیکشن کمیشن کو میں بلکل گیر سنجد سمجھتا ہوں جہاں تک سیاسی جماعتوں کا سیاسی جماعتوں کا تو یہ ہے کہ انہوں نے تیاریاں میرے خال میں مکمل کی ہیں گزشتہ ایک سال سے انہوں نے یہ تیاریخ کی ہوئی تھی ان کا جو ترگر تھا حدف تھا وہ جون کے بعد دو مہینے کا تھا یعنی آگست میں وہ انتخابات کے حوالے سے انہوں نے اٹھار آگست کو جو تیاریخ انہوں نے دی تھی الیکشن کمیشن نے اسی حساب سے انہوں نے تیاریخ مکمل کی تھی اس لیے سیاسی جماعتیں زور دے رہے ہیں کہ ہماری تیاریخ کمپلیٹ فوری طور پر انتخابات کے انعقاد کریں جب اٹھار آگست کا جو انتخابات کا شروع ہے اس کو التواب میں ڈالا گیا تو بڑی مضاہمت کا سامنے کرنا پڑا سیاسی جماعتوں کی طرف سے انہوں نے بڑی شدید تنقید کی اور الیکشن کمیشن کو حدف تنقید کا نشانہ بانا ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کی تیاریخ مکمل تھی تو الیکشن ڈیلے کیوں کروایا گیا تو ابھی یہ تیاریاں تو تمام سیاسی جماعتوں کی مکمل ہیں لگت بلدستان میں میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اس میں تو میرے خال میں اکثر حلقوں میں پیوز پارٹی اور تیاریخ کے انصاف کہیں جو ہے مقابلہ مجھے نظر آتا ہے تو یہاں مسلملیک نواز تو جو ان کے اپنے جو مضبوط کانڈیٹ تھے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے لئے پر تول رہے ہیں انہوں نے ٹکٹ لینے سے بھی انکار کیا اور بعض نے تو جماعت ہی تبدیل کر دی ہے ابھی کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہے کہ جو ٹکٹ کے لئے قابل ذکر شخص جو اس نے مسلملیک نون سے رابطہ کیا انہوں نے اپنے رابطے بھی منکتہ کی ہوئے ہیں اور جن کو دوسری جماعت سے ٹکٹ نہیں ملا ہوتا ہے کہ انصاف سے نہیں ملا ہے وہ ایک دو لوگ جو ہیں اپنے پارٹی میں ہیں باقی جو قابل ذکر لوگ تھے ڈاکٹر اقبال قابل ذکر ہیں اس میں ابراہیم سنائی ہیں اچھا اسی طرح کی ان کا راجہ شکیل بڑا اچھا کانڈریٹ تھا گزر سے اسی طرح کے بہت سارے لوگ ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں تو یہ مسلملیک نون کی جو ہے پوزیشن پرانی والی نہیں ہے جو دو ہزار پندر میں ان کی تھی تو ابھی میرا خالق میں اکثر حلقوں میں پی ٹی آئی اور پیوز پارٹی کے مابیر مقابلہ ہوگا البتہ پی ٹی آئی والے بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں جو ہے چونکہ اس سے پہلے روایت یا جنرل جو پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو ایک ان کی پسنددہ پارٹی ہوتی ہے ملک میں ہر وقت جو پسنددہ پارٹی ہوتی ہے اقتدار انہی کو دیا جاتا ہے اوم جو بھی فیصل کرے ہیں تو اسی حساب سے ان کی توقع یہ ہے چونکہ فیورٹ ہم ہیں تو وفاق میں اس وقت سے پی ٹی آئی ہے تو گلگت بلدستان میں بھی ان کا دیکھیں دیکھیں میں جس طرح کاب لیک کو لائے گیا تھا اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی اقتدار سے نوازہ جائے گا ان کا توقع یہ ہے پیوز پارٹی کا یہ خیال ہے چونکہ عوامی سطح پر ہم مضبوط ہیں ہم نے گلگت بلدستان میں بہت سارے کام کی ہیں اصلاحات ہم نے کی ہیں اچھا جو گلگت بلدستان کا سیٹپ ہے لوگوں کو ایک چیپ سیکریٹری کے کنٹرول سے نکال کر ایک ختموکتار جو ایک نیم ختموکتار جو صبح ہے وہاں تک لانے میں ان کا کردار ہے لوگوں کو سیاسی طور پر باقتیار کرنے لوگوں کو معاشی طور پر مضبوط کرنے اور یہ سارے جو جتنے اقدامات ہیں وہ انہوں نے کیا اس لئے لوگ پیوز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس وجہ سے وہ مضبوط ہے ہرارلکے میں تو ان کا خیال تو یہ ہے کہ وہ آسانی سے گلگت بلدستان میں حکومت تو اب پیوز پارٹی کی بھی یہ توقع ہے اور تحریک انصاف کی یہ توقع ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات میں ریزلٹ اور نتائش کیا آتے ہیں نون لکھ کے بارے میں اگر ہم جو موجودہ حالہ جو نظر رہ رہے ہیں اس حساب سے اگر ہم کا ہیں تو شاید وہ برا بھی مان جائیں لیکن وہ پھل حال جو الیکشن میں حکومت بنانے کے پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے ایک دو سیٹے لاکر وہ کسی اپنے ہمخیال جماعت کے ساتھ جیسا کہ پیوز پارٹی کے ساتھ ان کی پاکستان میں ایک کوالیشن ہے اسی کے ساتھ مل کر کوئی اپنا کارڈ گارڈ دکھائیں تو ان کا کارڈ گارڈ بن سکتا ہے چونکہ مرکز میں بھی مسلملک نون بڑی مضبوط جماعت ہے تو اسی حساب سے اس کے جو اثرات ہیں اس کی جو پوش پنائی ہیں اسی بینہ پر گلگت بلدستان میں پیوز پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی شور شرابہ ہی کر سکتے ہیں باقی اگر اقتدار میں جب پیوز پارٹی کو اقتدار ملے گا لیکن وہ مسلملک نون کو شامل کتی طور پر نہیں کریں گے سپورٹ ان سے لینے کی ضرورت پڑ گئے سپورٹ لے لیں گے لیکن شہری کے اقتدار نہیں کریں گے تو اسی تناظر میں میں کہوں گا کہ مسلملک نون مجھے لگتا ہے کہ دو ہزار پندر سے پہلے جن پوزیشنوں پر آتی رہی وہی پوزیشن دوبارہ حاصل کرے گی پرنٹ ہوا ہے اس کے مطابق کل ووٹروں کی تعداد ریشٹر ووٹروں کی تعداد سات لاکھ 32 یا 388 ہے اس طرح دو ہزار پندرہ اور دو ہزار بیس میں ایک لاکھ چودہ زار چوبیس ووٹر زیادہ ہو گئے میں نے آل پارٹیز پارٹیز کا میں نے کانفرست بلایا تھا آل پارٹیز کا اجلاس طلب کیا تھا جس میں تمام پارٹیز کے سربران نے شرکت دیا اور اجلاس میں تمام پارٹیز سربران اور نمائندوں نے بل اتفاق رائے سے اس بات پر مطمئن ہو گئے اتفاق کیا کہ الیکشن گلگی پرستان کے اسمبلی کے لئے جنرل اندخابات اس سال بیس نومبر سے پہلے کرائے جائے جس کے لئے الائمیں بھی چاری کیا گیا ہے تو بیس نومبر دو ہزار بیس نومبر دو ہزار بیس سے پہلے الیکشن کے نخواد کے لئے الیکشن کا بجینا پاکستان برپور تحریح کر رہا ہے تمام سربران آل پارٹیز کو یہ ہدایت بھی دیا گیا ہے کہ وہ کوئیٹ نائنٹین جو ایسو پیز ہے اس کو پھول پھول ترکے سے اس کو ابزاب کرے اس کی پابندی کرے جی ناظرین آپ نے پاکستان پیول پارٹی گلگت بلستان کے رہنما اور سابق ڈیپٹی سپیکر محترم جمیل احمد سے ہونے والی گفتگو کو بھی آپ نے دیکھا اور گلگت بلستان کے عام انتخابات کے حوالے سے مختلف سٹیک ہولرز کی جو الیکشن میں جو تیاری ہے اور اس حوالے سے تجزیہ سینر صافی امتیاز لیتاج نے پیش کیا اور یقینا یہ ان کی رائے تھی اور وہ اپنی رائے کو کس حد تک بہتر طریقے سے پیش کر سکے ہیں یقینا آنے والے انتخابات میں آپ اس کا جو عملی مظاہرہ ہے اس تجزیہ کا اس تجزیہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو صورتحال بنتی بگڑتی نظر آ رہی ہے وہ یقین آپ اس حوالے سے دیکھیں گے ناظرین یہاں پر پروگرام حوالے گلگت بلستان کا وقت اختیام بذیر ہوتا ہے اللہ کریم ہر گرگرلی محالہ شہر صبح ملک کو شاد اور آباد رکھیں آمین یا رب العالمین موسیقی